اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین انہو خیر ناصر و معین و صل اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین محترم اور قابل قدر ناظرین و ناظرات سلام علیکم و رحمہ و بارکاتہ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں ماہ مبارک شعبان کے دو حصے گزر چکے ہیں ہم تیسرے حصے میں یعنی شعبان المعظم کے تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں یقیناً اس مہینے کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں اس مہینے کی عظمتوں اور رفاتوں سے کسی کو انکار نہیں ہے اب تک امید ہے کہ اس مہینے کے پنشمبے یعنی جمعرات اور جمعہ کے روزوں سے مومنین نے استفادہ کیا ہوگا اور روزہ ضرور رکھا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس مہینے کی عظمتوں سے اگر استفادہ نہیں کیا ہے تو ابھی بھی بایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماہ شعبان المعظم کے ہر دن کسی بھی دن روزہ رکھنے کی فضولت ہے لیکن خصوصی طور پر اس مہینے کے آخری تین دن اگر کوئی روزہ رکھے یعنی ستائیس سے لے کر آخری دن تک اس مہینے کے کوئی روزہ رکھے تو اس کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث اور روایات وارد ہوئی ہیں چنانچہ اباسلت حرابی آٹوے امام کے خاص خاص صحابی فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری ہفتہ تھا آخری جمعہ کو میں آٹوے امام کے خدمت میں پہنچا تو آٹوے امام نے کہا اے ابا سلت حرابی جیسا کہ ماہ شعبان المعظم کا اکثر حصہ گزر چکا ہے آخری دنوں میں داخل ہو چکے ہیں لہٰذا تم ان دنوں میں آخری دنوں میں یہ دعا پروردگار سے کرتے رہو اللہم اِن لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنَا فِي مَا مَضَا فَغْفِرْ لَنَا فِي مَا بَقِيَا مِنْهُ پروردگار اگر تُو نے اب تک اس مہینے میں ہمیں معاف نہیں کیا ہے جو دن گزر چکے ہیں تو خدایہ تجھ سے ہماری خواہش ہے کہ اب ہی جو ایام باقی ہیں ان ایام میں ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے گناہوں کو بلکل معاف کر دے اور اسی طریقے سے چھٹے ایمام ایمام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ شابان المعظم کے آخری تین دنوں میں روزہ رکھے اور ان روزوں کو ماہ مبارکے رمضان ماہ مبارکے رمضان کے روزوں سے متصل کر دے تو خداوند علم اس انسان کو مسلسل دو مہینے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا اس حدیث سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اگر ایک مرد مومن مرد مسلمان ماہ شابان المعظم کے آخری تین دن میں روزہ رکھتا ہے تو اسے پورے ماہ شابان کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ خداوند علم ہم سب کو ان دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخرت آبانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ